کسان سممان ندھی کی کشت جاری کر دی گئی ہے پی اے موڈی نے سممان ندھی کی کشت جاری کر دی ہے کسانوں کے خاتے میں انیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں نو کروڑ پچھتر لاکھ کسانوں کے خاتے میں بھیجے گئے ہیں پیسے تو آج کسانوں کے لحاظ سے بھی اہم دن ہے پیدھان منطری نے کسان سممان ندھی کشت جاری کر دی ہے کسان سممان ندی یوجنا کی سترہوی قسط کسانوں کی خاتے میں ملنا شروع ہو گئی ہے ایسے چیک کریں FTO status جی ہاں کسان بھائیو اگر آپ کو بھی پیم کسان یوجنا کی سترہوی قسط کا پیسہ نہیں مل رہا ہے تو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے آپ سبھی کسان بھائیو کو ہم بتائیں گے کہ پردان منطرے کسان سممان ندی یوجنا کی جو سترہوی قسط کا پیسہ ٹرانسفر ہونا شروع کر دیا گیا ہے یہ کسان اپنا status بھی چیک کریں گے کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے اور کیوں نہیں مل رہا ہے دیکھیں جن کسانوں کو اس یوجنا کا لاب نہیں دیا جارہا ان سبھی کسانوں کو ہم بتائیں گے کہ آپ اپنا پیسہ کس پرکار سے چیک کریں گے پردان منطرے کسان سممان ندی یوجنا کے تاتھ کسانوں کو سلانہ چھ جار روپائے کی سہائتہ دی جاتی ہے یہ راسی سال میں دوہجار روپائے کی تین قسطوں میں کسانوں کی خاتے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے اس یوجنا کے مادہم سے اب تک کسانوں کو سولوی کسٹ کا پیسہ دیا جا چکا ہے وہیں اب کسان سترہوی کسٹ کے پیسے کا بسبری سے انتجار کر رہے ہیں ایسے میں کسانوں کو سولوی سترہوی کسٹ کا پیسہ ایک ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے اب دیکھیں جو بھی کسان پی ایم کسان یوجنا کی سترہوی کسٹ کا پیسہ جاننا چاہتے ہیں ایم کسانوں کی خاتے میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا گیا اور ٹرانسفر کب تک کیا جائے گا تو سبھی کسان بھائی کیا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس یوجنا کا جو لاحب ہے یعنی کہ اس یوجنا کی پہلی کسٹ اپریل سے لے کر جولائی کسٹ دی جاتی ہے دوسری کسٹ اگس سے لے کر نومبر کے بیچ تیسری کسٹ دیسمبر سے لے کر مارچ کسٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے وہیں بات کریں پی ایم کسان یوجنا کی سترہوی کسٹ کے پیسے کا تو یہ پیسہ کسانوں کی خاتے میں اپریل سے لے کر جولائی کے بیچ میں ٹرانسفر کیا جانے والا ہے وہیں آپ کو اتا دیں پی ایم کسان سمان ندھی یوجنا کی ساتھی اپریل سے جون کے بیچ سمانتہ چناؤں ہوں گے اور جاتی سائنتہ لاغو ہوگی ایسے میں پھر سنبھاؤنا جتائی جارہے کہ جون مہینے میں اگلی کسٹ کا کھلاسہ ہو سکتا ہے کیونکہ چار جون کو نتیجے آئیں گے اور نئی سرکار کا گھٹن ہوگا حالانکہ انتیم تیتھی کو لے کر ابھی تک کوئی ادھکارک پشتی نہیں کی گئی ہے جو دوہزار چوبیس کا لوگ سوا چناؤں ہونا ہے اس کا جو کیا بولتے ہیں ریجلٹ ہے چار جون کو آئے گا اب ایسے میں اگر آپ کو سترہوی کسٹ کے پیسے کا انتجار ہے اور آپ کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں مل پا رہا ہے دیکھیں دھیان دیں لیا لاب انہی کسانوں کو دیا جائے گا جنہوں نے اپنا ایکی وائی سی کرا لیا ہے ساتھی انہوں نے اپنے ادھارکار کو لنگ کرا لیا ہے اور بھولیک ستیاپن بھی کرا لیا ہے دیکھیں پی ایم کسان یوچنا کا لاب لینے کے لیے ایکی وائی سی تو انوار کر دیا ہی گیا ہے لیکن بھولیک ستیاپن بھی مہت پونڈ ہے جن کسانوں کا نئی ہوا انہیں پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے ایسے میں آپ اپنا اسٹیٹس کیسے دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے موائل میں گوگل اوپن کریے اور آپ پی ایم کسان یوچنا کی ویب سائٹ پر آ جائیے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا know your status کا آپسن اس پرکار پر کلک کریے یہاں پر آپ کو اپنا ریشٹیسر نمبر ڈالنا آپ کے موائل پر ایک اوٹی پی جائے گا اس اوٹی پی کو ڈالنے کے بعد آپ کے سامنے نیا پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج پر آپ اپنا اسٹیٹس دیکھ پائیں گے کہ آپ کو پیسہ ملے گا یا پھر نہیں ملے گا دھنیواد